اسلام علیکم میرا نام ہے عبدالرحمن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کسی ویڈیو کے اندر ہم ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر ڈسکشن کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں آج بھی نیا پاکستان میں اب عمران کھان صاحب کی گورنمنٹ ہے نیا پاکستان ہے فرشتوں کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج کے دور میں بھی ایک ایماندار آفیسر پاکستان میں کام نہیں کر سکتا آج دو دار بیس میں بھی جہاں پر ہر طرف جو ہے وہ رشوت ہے بدونوانی ہے کرپٹ آفیسرز ہے وہاں پر ایک ایماندار آفیسر کے لیے اپنی کسی بھی شعبے میں سروائیو کرنا کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں ایف آئی اے کے سائیبر کرائم ونگ کے اسسسٹنٹ ڈریکٹر آصف اقبال چودری کی آصف اقبال چودری جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے آپ نے رولز اور ریگولیشنز کو کس طرح سے فالور کرنا ہے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے سیکیور ہوگا آج کے ٹائم میں وہ بہت زیادہ انفرمیشن سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے تھے ایک کیس ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا پاکستانی گلوکار علی زفر اور گلوکارا میشہ شفی کا ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں میشہ شفی نے علی زفر کے اوپر ہریسمنٹ کا الزام لگایا تھا اور اس کے بعد انڈسٹری کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ میشہ شفی کے ساتھ مل گئے تھے اور پوری کی پوری علی زفر کے خلاف ایک کیمپین شروع کی تھی اور ان کی جو ساکھ ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ کیس جو ہے وہ عدالتوں میں گیا وہاں پر میشہ شفی جو ہے وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی اور اس کے بعد میشہ شفی اور انڈسٹری کے کچھ اور لوگوں کی اوپر ایف آیا کی طرف سے مقدمے کا اندراج بھی کیا گیا تو اس حوالے سے آصف اقبال چودری کا اس کیس کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے میں آپ کا بتا دوں کہ آصف اقبال چودری جو ہے وہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے 29 ستمبر 2020 کو منگل کے روز آصف اقبال چودری نے ایک ٹویڈ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں تو اس کے مطلق کیا قوانین ہے اور کیا مقدمات وغیرہ درج ہوگے جس کے بعد وفاقی وزیر انسانی حقوق شریمزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے رات کے نو بجے اس ٹویڈ کو کوٹ کیا اور اس کے اوپر اپنی رائے دی اور اس کے اندر بہت یہ گٹیا لہجہ استعمال کیا اور اس ٹویڈ کے اندر اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کو عودے سے ہٹوانا چاہتی تھی آصف اقبال چودری کا جو واحد جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے میشہ شفی کے اخلاف یہ سارا جو کیس تھا یہ اس کو آگے لکھے چلے علی زفر کے اخلاف جو جھوٹی مہم چلانے پر ہے ایف آئی اے نے میشہ شفی، لینہ گنی، حسیم الزمان، عفت عمر، حمنا رزا، مہم علی، علی گلپیر، فریحہ یوب اور فیزان رزا کے اخلاف مقدمہ درج کیا تھا اس ٹویڈ کے اندر امان مزاری کا جو لے جا تھا وہ بلکل ہی باز آر کر رہا تھا کہ آصف اقبال چودری جو ہے ان کی جو جوب ہے وہ خطرے میں پڑھنے جا رہی ہے اس کے دو دن کے بعد جمعہ کے روز دو اکتوبر دوزار بیس کو ایف آئی اے کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا اور اس میں آصف اقبال چودری کو سسپینڈ کر دیا گیا اس میں ریزن جو تھی وہ بہت ہی مزکر خیز بتائی گئی ایسی ریزن کہ شاید آپ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ اس میں ریزن یہ بتائی گئی کہ آصف اقبال چودری ٹویٹر کیو پر ایک پرائیمیٹ اکاؤنٹ چلا رہے تھے اور اس وجہ سے ان کو کوڈ آف کنڈک کے خلاف برزی کرنے کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر کی بیٹی کتنی زیادہ پاور فول ہے ان کی اگر کسی دوست یا اسے کسی جاننے والے کی خلاف اگر کوئی مقدمہ کوئی آفیسر درج کرتا ہے تو اس کے خلاف کیسی کاروائی ہوتی ہے اس سسٹم کے اندر کس طرح سے کوئی آفیسر کام کر سکتا ہے کس طرح سے پاکستان میں تبدیلی آ سکتی ہے امران خان صاحب جو کہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے لیکن شیری مزاری صاحبہ جو کہ وہ فاقی وزیر ہیں اور انصافی حضرات جو ہیں وہ شیری مزاری سے بلکل خوش نہیں ہیں ایک بات جو کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹرز کے حوالے سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو کام اس حکومت کے اندر غلط ہوتا ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنے آ جاتے اس پر لوگوں کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ اپنی حکومت کے خلافی ٹرینڈز بنا رہے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر ایک ایماندار آفیسر کیسے سروائیو کر سکتا ہے ایمان مزاری صاحبہ کو لگتا ہے کہ آصف اقبال چودری سوشل میڈیا پر علی زفر کے سپوک پرسن بنے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے باقیوں کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اردگین اس طرح کے جو ساپ بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ اینڈوں کے اوپر آپ کو ہی ڈسیں گی آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی وجہ سے خطرے میں ہیں میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھاتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے ورکرز ہیں جو کہ اس کے بعد بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ ٹویٹس کرنے شروع کر دیا ہے کہ ہم یہ خان صاحب کو انفالو کر رہے ہیں ہم کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی میں ایسا نہیں لے گئے تریک انصاف کی طرف سے جب تک ان کی سسپینشن کو ختم نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم تریک انصاف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو خان صاحب کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے دو سال انہوں نے گورنمنٹ کر لی ہے تین سال کے بعد آپ نے انہی لوگوں کے پاس جانا ہے آپ اگر آج پرائم نیسٹر ہیں تو وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں یہ وہ نوجوان طبقہ ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بغیر کسی معافظے کے کئی سال تک آپ کے لیے کام کیا ہے آپ باقی پولیٹیکل جماعتوں کی اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہ سارے پیڈ میڈیا سیلز ہیں وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہیں آپ نے کتنی تنخواہ دیا آئیتا لوگوں کو کسی کو ایک پوٹی کوڑی نہیں دی اور دن رات ان لوگوں نے آپ کے لیے کام کیا ہے اور آج ان کو سیلہ یہ مل رہا ہے جس لیے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا آپ کے آسپا جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو ثبوت آز کر رہے ہیں اس حوالے سے آسپی قبال صاحب ان کا بھی یہ موقع سامنے آ چکا ہے اور انہیں کسی پبلک پلیٹ فارم کے اوپر تو اپنا موقع نہیں دیا البتہ انہوں نے ایک نیوز ویب سائٹ کے ساتھ بات کرتے ہوئی ہے ان کو بتایا ہے ایسا نہیں تھا کہ میں چھپ کر اس ٹوٹر اکاؤنٹ کو چلا رہا تھا ایف آئی اے کو اس کے بارے میں بالکل پتا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو مجھے سسپینڈ کیا گیا ہے یہ سسپینڈ میں کیا نہیں گیا بلکہ کروایا گیا ہے تو اس کا ڈائریکٹ مطلب ہے کہ شیری مزاری صاحبہ کی جو بیٹی ہے ایمان مزاری جو کہ کسی اور وجہ سے مشہور ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان فوج گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست کے خلاف کوئی بھی اگر پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے تو جو ایک لبرل طبقہ ہے پاکستان میں ان کے ساتھ یہ خاتون جو ہے وہ ضرور شرکت کرے گی آپ کو ضرور ان کے ساتھ نظر آئے گی تو ہم پرائم منسٹر اور پاکستان سے برپور احتجاز کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ آصف اقبال چودری کو دوبارہ سے ان کی پوسٹ کیو پر کام کرنے کی اجازت دی جائے اور اس طرح کہ جو آپ کی پارٹی میں آپ کے دائیں بائی لوگ بیٹھے ہیں جو کہ کل کو آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان کا باعث بریں گے شیری مزاری صاحبہ سے ان کا استفعہ لیا جائے آپ دیکھیں کہ یارے کتنی زیادہ افسوسناک بات ہے کہ ہم نے ان کاموں کے لئے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا اگر یہ ہی سب ہونا تھا تو یہ تو پرانے پاکستان میں بھی ہوتا تھا تو ہم نے آپ کو اس لئے ووٹ دیا تھا کہ آپ ان چیزوں کو ختم کریں اگر آپ بھی اسی سسٹرم کا اسی طریقے سے حصہ بن جائیں گے آپ کے اردگرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اگر اسی طریقے سے سب کچھ کریں گے تو ہمارے ووٹ تو ضائع ہو چکے ہیں کبینہ میں اتنی زیادہ ریشفلگ ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کا عمران خان صاحب کے بعد جو سب سے موتور شخصیت ہیں شاہر موت قراشی کے بعد وہ اسد عمر ہے وزیری خزانہ کو اگر آپ ریموو کر سکتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کی پروفارمنس نہیں ہے پنجاب کے اندر بھی آپ نے ریموو کیا اس کے بعد آپ نے وفاقی کبینہ میں کئی منسٹرز کو آپ نے ریموو کیا تو شیری مزاری صاحبہ کو آج تک ریموو کیوں نہیں کیا گیا یہ تو وہی بات ہے اگر نون لیگ والے اپنے رشتہ داروں کو لے کر آتے تھے اور پانچ سال وہ اپنی جو کرسی تھی اس کو انجوائے کرتے تھے تو نئے پاکستان میں آپ کے رشتہ دار نہیں ہے تو جو آپ کے دوست ہیں وہ سارے یہی کام کر رہے ہیں امید کرتے ہیں اس حوالے سے کوئی اچھی پیشرف سامنے آئے گی اور آسف اکبال صاحب جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی اچھا کام کر رہے تھے میں نے ان کو پرسنلی ان کے اکاؤنٹ کو فالو کیا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ریگلر بیسیس کے اوپر آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ آپ نے فراڈ سے کیسے بچنا ہے آپ کو کون سے میڈیرز لینے چاہیے جو بھی آج کے دور میں پرابلمز ہو سکتے ہیں آپ کے پرائیویسی کے وہ سارے کے سارے سیکیورٹی کے پرابلمز وہ ایڈریس کرتے رہتے تھے اور لوگوں کو اویرنیس دیتے تھے تو امید کرتے ہیں ان کو ان کی پوسٹ کو پر دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سارے ایشو کو کس طرح سے دیکھنا ہے اس کے لئے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو پلوڑ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے